مخبر نامازی صاحب مخبر نامازی صاحب مخبر نامازی صاحب پہ نکالا جائے خبردار ساڈے ساکٹری یال نہ بیکھو اپنا ان کا ساکٹری دو دفعہ ایکسٹینشن لے چکا ہے اسی طرح ہے کہ اس کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں پھونگونا وہ یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے جو ساکٹری صاحب ہے وہ تو گھر پانچ دفعہ ایکسٹینشن لے چکے ہیں ان پائی صاحب کو ایک دفعہ کسی نے کہا کہ پائی جاؤ انکار تیری میر باندی تو اس نے آگے سے کہا کہ ہیو روالا ابھی تو ماں ادھر کو کر رہا ہوں نا اس نے ادھر کو کیا ادھر نے کہا ہیو روالا میں ہارٹ کمری ہوں میں اپنے دل کا ادھر علاج کروا رہا ہوں فری اور اے جانے تو یار کی یار ادھر بیٹھا دھئی کھانڈیا میں تیرا کیلہ ہی نہ یار تو یہ جو افتخار صاحب ہیں سینٹ کمیٹی کے سیکٹری جو دو دفعہ ایکسٹینشن لے چکے ہیں ان کے بارے میں اصل مغبریاں بھی شروع ہونے لگیا کہیں تم یہ گھوش ہو رہے ہو کہ بڑی مغبری تھی یہ تو ہوتی ہے آپ کے لیے بڑی ہوتی ہے میں نہیں بہتا ہوں کیونکہ اس طرح کا تو تھیلہ پرک ہے یہی بھیر رہا ہوتا ہے یہ افتخار صاحب ہیں جو سینٹ کے سیکٹری ان کی ایک بہو ہے بریٹش نیشنل اس کے پاس بھی بلو پاسپورٹ ہے ایک تو ملے کا بلو ہوتا ہے بلو پتر سبزی پھار لیا وہ بلو نہیں بلو پاسپورٹ بہت ویلیو ہوتی ہے اس کی جس کو وی وی آئی پی پاسپورٹ ویلیو ہوا کرتی تھی کبھی اب تو بیچہ رہ لگیا بہت سخت کھجل ہو گیا ایک ان کی بریٹش نیشنل بہو اور دو ان کے بیٹے ایک ٹھائی سال کا اور ایک تیہ سال کا جو بینک ملائم تینوں کے پاس بلو پاسپورٹ ہے جی جناب اس لیے کہ یہ سینٹ کے سیکٹریاں اور دو دبا ایک سٹینڈ شدہ ہیں لا جی دش 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 یار میں ویسے اپنی بایوت کالے تو وہ اثر تو کسی کو ہوتا نہیں ہے لا جناب سینٹ کے حوالے سے ہی جو دوسرا سامپ چھوڑ رہا ہوں وہ یہ ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ سامپ ہے اور کچھ لوگوں کے لیے وہ مٹھا شہد گھٹا ہے لاہیور پیپلز پارٹی کے چند جو سینٹر ہیں انہوں نے فارورڈ بلاک بنا لیا ہے نون لیگ کے ساتھ شیک ہینڈ کرنے کے لیے پچھلے دنوں انہوں نے ایک ہوتل میں اجلاس ہوا ہے میٹنگ ٹیپ وہ جو کھانا ہوتا ہے وہ کینڈل کھانا تھی سے کہتے ہیں وہ بلا ہوا ہے ادھر انہوں نے فارٹا کے بھی چند سینٹرز کو بلایا ہوا تھا لاہیور ادھر بیٹھ کے انہوں نے جو میٹنگ کی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ پائی جی اگر ہم نون لیگ کے ساتھ ملجیے نون لیگ کا موسم آیا ہوا ہے نا امبوں کا اور نون لیگ کا موسم آیا ہوا ہے اس نے کہا اگر ہم ان کے ساتھ ملجیے تو ہمارا کبھی فیدہ رہے گا ہم بابا خوش رہیں گے یا ہرا مرات بھی یادہ ہوں گی دیکھو نا یہاں گورنمنٹ ہی نون لیگ کی بان گئی ہے انہوں نے کہا پائی جی فیدہ بیچ میں پوچھنے والی ہوتی ہیں تمہاری طرح کے فیدہ اناکل کی بات کر رہا ہوتا ہے جی جی مگر بیچ میں کہہ جاتے ہیں فیدہ اس نے کہا باشنا فیدہ کیوں نہیں فیدہ ہے تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا فکر نہ کرو تم انہوں نے کہا کہ کیسی ہوں گے شامل ہو آگے سے پھر اس نے کہا کہ یار دیکھو مجھے کو کسی نے کہا یا مجھے کسی نے اشارات دیا ہے ویلکم کا تو میں آپ لوگوں کو بلا آکے اتنی مہنگی روٹی کھال آ رہا ہوں نا ظاہر ہے روٹی بڑی مہنگی ہوتی ہے بڑے اوٹ لوگ لائیور اس نے کہا کہ یار پھر ٹھیک ہے تم ایسے کرو جس کے ساتھ بھی تمہاری گالبات ہوئی ہے نا ان سے کہوں کہ ہمیں کو اچھا پیکج دے ٹیلی فون کے پیکج نکل آئے نا اس لیے یہ اب سیاستان بھی اچھا پیکج مانگتے ہیں اس نے کہا کوئی بندل آف پیکج ہمیں دکھاؤ پھر ہم چل پڑے نی تمہارے ساتھر جا کے شامل ہو جائے نی آئے آئے پیپل پارٹی کے لیے تو یہ ساپ ہی ہے نا مخبریں اور اس پارٹی میں جو زیادہ سینیٹر شامل ہیں نا وہ کے پی کے کے ہیں اس لیے اور لما فکریہ ہوتا جا رہے پیپل پارٹی کے لیے ڈش 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 دو لوگیں کٹھے نہیں ایسے ہوتے ہیں نہیں یار کٹھے سام دونے نہیں ایسے کرتے ہوتے ہیں اکل کرتے ہیں ساپ ایک نہیں مانو تو تم دو کٹھے کہہ رہے ہیں گھڑے کا تم میں ہاتھوں گی ہے تمہارے والی ایک جہاں وہ سن لگا کے بیٹھا ہوتے تاکہ حملہ ہو تو وہ بھٹانی دراجیں کیا بات ہے لا جناب سراج درانی صاحب جو سندھ اسمبلی کے سپیکر منتخب ہو گئے ہیں ان کے مطلق یہ کہا جاتا ہے مبینہ طور پر کہ ان پر علیہ مات تھے بہت یادہ کرپشن کے اب یہ ٹھہرے یرداری صاحب کے دوست اوپر سے ایم کیوں ہیں مین کے بہت یادہ خلاف تھو خوش نہیں تھی ان سے اب یرداری صاحب نے ان کو پرے بھی نہیں تھا کرنا خوش تو ان کو بھی کرنا تھا تمہیں پتہ ہے یرداری صاحب یاروں کے یار آدمی ہے انہوں نے جناب عبدرانی صاحب کا لگا دیا ہے سپیکر اسمبلی ان کی جگہ سنا ہے کہ وییر بلدیات جو ہیں وہ میفر ٹپی صاحب آ رہے ہیں ویسے بھی ادھر وییر وہ چاہیے تھا جو ایم کیا ایم کو بھی خوش رکھے اور پیپل پارٹی کو دونوں سیڈ کو خوش رکھے اس لیے مزفر ٹپی صاحب جو ہیں یہاں سے یہ نا سمجھ نہیں کہ ٹپی ان کا نامی اس لیے کہ ٹپک ادھر چلے جاتے ہیں اور ٹپک ادھر آ جاتے ہیں نہیں یہ ٹپی ان کا نام ہے میفر ٹپی وہ اب یہ وییر بان رہے ہیں اہاں ایک چھوٹا سا بکپا ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی